بابا خاتو شام کا لکھی میلا بدھوار سے شروع ہو گیا ہے الگ الگ رازیوں سے آئے بھکتوں کے لیے 24 گھنٹے بابا کا دربار کھلا رہے گا چار مارچ تک بھرنے والے میلے میں دو سو سی زیادہ گھنٹے تک بھکتہ لگاتار اپنے لکھ داتار کے درشن کریں گے میلے کے پہلے دن بدھوار صبح بھکتوں نے بابا کی جھانکی کے درشن کیے دوپہر قریب دو بجے کے بینیٹ منتری پرطاب سنگھ خاشری آواز سبھی بابا کے درشن کرنے کے لیے پہنچے اس بار خاتو قصبے اور مندیر پریسر میں ہوئے بدلاؤں کے بعد بھکتوں کو سات سیکنڈ تک بابا کے درشن کرنے کو ملتے ہیں بھکتوں کے سورکشا کو دیکھتے ہوئے پہلی بار گھن سوار پولیس بھی یہاں پر تینات کی گئی ہے راجستان پولیس کے پندرہ زمان پندرہ گھوڑوں پر سوار میلے کی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں اس بھی کرن شارما کے مطابق گھوڑوں پر سوار پولیس کے زمان اونچائی پر ہونے کے کارن دور تک نظر رکھیں گے ایسے میں جہاں بھی کوئی سمشہ ہوگی تورنت وہاں پر پہنچ جائیں گے خاشریوا سے بدھوار دوپہر قریب دو بجے درشن کرنے کے لیے پہنچے انہوں نے کہا بابا کھاٹو شام کو بھگوان سری کشن کے کلیوگی اوتار کے روپ میں پوجا جاتا ہے آج وہ درشن کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر بھی کرپا ہوگی جو ان کے خلاف شارینتر رستے ہیں بابا انہیں بھسم کر دیں گے اپراد کوئی بھی کریں راجستان سرکار برداشت نہیں کرے گی خاشریوا سے نے کہا کہ ان کے گاؤں میں بھگوان گوپینات کا عشت ہے ہم صبح اٹھتے ہی زے گوپینات بولتے ہیں اس کے لیے وہ مندر کمیٹی کا دھنیواد گیاپیت کرتے ہیں مندر کمیٹی کے سرکار سے جو بھی مانگ ہے وہ بتائی سرکار پورا ساتھ دے گی اس کے بعد کھاچریوا سے شام درشن کرنے کے لیے مندر پریسر میں گئے اور آرتی بھی کی وہ آدھا گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک پریسر میں رکے رہے کان دو ایک لائنٹ ایک چھوٹی سی روڈ پہ چودہ روڈ پہ جاتا ہے عراب سکتے ہیں اس کی آسطہ دیکھو کنتی جبرتا سے میرہو میں ملیں رہا ہے سرکنیا میں نے نرکتی ہے انجلکتی ہے ہر سسٹم میں سے کھاؤ تو تو ننارکتے ہیں اگل رضا ہے میرا دیور تو بھی ایک بھی رجعہ جب بک خان چونہ ہے چونہ 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 وہ کھال داوے لگل کو پیتا ہاں داو اکیم ایسا کھال داو تو اکیم ابھی نہیں کرتا کھال داو ہے کھال داو کھال داو جیسی کام جیسی کام لطاف آپ کے چھوڑ دیکھ جائے دو اور چھوڑ دیکھ جوڑے خویبیس آمدی ساتھ آئی رہا لیں نقل دیکھ سیوڑی سوالے اور بگیا یعظ ہر بار خاٹو میلے میں قریب تیس سے پینتیس لاکھ شدھالو درشن کرنے کے لئے پہنچتے ہیں اس بار یہ آنکڑا بڑھنے کی سمبھاؤنہ ہے ایسے میں سرکشہ کی لحاظ سے خاٹو قسم میں چار ہزار پولیس کرمی تینات کے گئے ہیں امرجنسی ریسپونس ٹیم اور ایشٹی آرکھ کے زبان بھی یہاں پر شامل ہیں اس کے علاوہ پورے میلے کی بارے سے زیادہ ڈرون سے نگرانی رکھی جاری ہے ویوستہ بنائے رکھنے کے لئے 320 سی سی ٹی وی کیمرے نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں ان کی لائی فیڈ میلہ مجسٹریٹ کاریلے مندر کمیٹی آفیس ابھی کمانڈ سینٹر اور کنٹرول روم سے بھی جوڑی گئی ہے ان چاروں جگہ سے میلے کی ایک ایک گتویدھی پر نظر رکھی جاری ہے اس کے علاوہ چین سنیچنگ جیسی واردات کو روکنے کے لئے سادی وردی میں جوان تینات کے گئے ہیں کرونا کے بعد خاٹو شام مندر میں پرساد چڑھانے پر روک لگا دی گئی تھی حال ہی میں مندر کمیٹی نے مندر میں پرساد چڑھانا واپس شروع کر دیا ہے مندر پریسر میں 30 پوائنٹ نردھاریت کے گئے ہیں یہاں پر بھکت بھگوان کو پرساد بھی چڑھا رہے ہیں خاٹو شام جی کے لئے تو بھگوان نے اس وقت آثیرواد دیا تھا کہ تجھے میرے روپ میں پوجا جائے گا تو جو لیلا اپرم پار ہے ایسے میں جب یہاں پر کوئی آتا ہے تو مند میں حسوس کرتا ہے کہ میرا سب ڈر مٹ گیا جب آدمی ڈر آوا ہو پریشان ہوتا ہے دباؤں میں ہو تب خاٹو بابا کے درشن کرنے آتا ہے اور اس کو جب آثیرواد ملتا ہے جو سمنگ سے واپس جاتا اچھی بات مجھے مندر کمیٹی لگی کہ سرکار جو چاہر منمیٹی جو چاہر کام اب پورا ہو جائے آج یہ جو نیا سپ میں نے دیکھا ہے اس سیر کو بھی مجھا آیا بابا نے اتنی کھکی کہ اتنے مندر درشن ان کو کڑے پوراٹ پریواستا تھا لیکن مندر اب جو نیا روپ رہے ہیں ایک گھٹنا تب میں تھا ایک گھٹنا مندر کے باہر ہوئے اور ایک مہلا ایک آدمی ایک مہلا ہوئے ان کے بار کے لوگ بھی اتنے بھلے تھے انہوں نے کہا گیارہ دن تھا گیارہ دن تھا گیارہ دن تھا بھر اس دن بولے بھر تو بھگوان کے دھام میں چلے گئی ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ وشواس کتنا بڑا ہے مہا بھارت کے یود کے سامن بھگوان کرس نے کہا تھا کہ تجھے میرے روپ میں پوجا جائے گا اور کلیوک کا تو اوتاری ہے تو بھگوان کرس لکھے کلیوک اوتاری روپ میں خاتو شام بابا کی پوجا ہو رہی ہے اور آج میں بھی درسن کا ہوں آپ یہ مان کرتے ہیں میرے اوپر بھی ہوگی اور جو میرے اخلاب سڑی انتر کرتے ہیں ان کو بھس مکر دے گا یہ دیان رکھنا آپ ایک سر وہ اس کا بیان ہے اپن زید کا کہ راستان پولیس کو مان کرتے ہیں میں بابا کی دربار میں کھڑا ہوں خاتو شامجلی انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں کیونکہ بابا کی نظر میں تو کرشن نے گیتہ میں کہا تھا کہ ارجون یہ پورا بھرمانڈ میرے سے ہے پورا بھرمانڈ بھرمانڈ کا ہر جیو جن صدرسن چکر والے کے اس میں ہے تو دھار جاتی کے نام پر ٹکراؤ کھڑا کر کے ہم انسانیت کی اتیا نہیں کر سکتے ادھی کی سجا جیڑ ہے نہ بھگوان ماف کر سرکار سرکار بھگوان کے دودھ کے روپ میں کام دیئے اس کے کوئی دماغ سمجھے قانون ہاتھ میں لے لیں گے منہ کر لیں گے کہ جب بھگوان رام گئے لنکا پر چھنے تو سمجھ نے راستہ نہیں دیا